نکلیئر مگنیٹک ریزوننس ایک سپیکٹراسکوپی ٹکنیک ہے اور جس کو ابریویٹ کیا جاتا ہے اس این ایم آر آچھا اب فرسٹ اف آل اس میں ہم نکلیئر یہ سمجھتے ہیں پھر مگنیٹک ریزوننس کیا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ الیکٹرون سپن کرتا ہے تو جو نکلیئس ہے نکلیس میں نیوٹرون ہوتے ہیں اور ساتھ میں پروٹرون ہوتے ہیں اب یہ نکلیئس بیالوجی والا نکلیس نہیں ہے جس طرح سیل میں ہوتا ہے کہ اس کے ایرگر سیل میمبرین ہے بس ایک جمگٹہ ہے پروٹرون اور نیوٹرون کا تو یہاں پہ پروٹرون اور نیوٹرون یہ سپن کرتے ہیں اب پروٹرون تو ریمیمبر جب بھی ایک چارج پارٹیکل سپن کرتا ہو تو وہ ایک میگنیٹک فیلڈ کریٹ کرتا ہے چارج پارٹیکل سپن کریٹس میگنیٹک فیلڈ میگنیٹک فیلڈ اس میں بن جاتا ہے نیوٹرون نیوٹرل ہے لیکن جب ہم مائکروسکوپیکلی نیوٹرون کو دیکھیں تو وہ کوارک سے بنا ہوا ہوتا ہے اور کوارک سپی چارج ہیں اسے ہول نیوٹرون نیوٹرل ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے پروٹرون سپن پہ تو اب یہ پروٹرون جو ہے سپن کرے گا یہاں پروٹرون اب اس کی سپننگ انٹی کلاک وائس بھی ہو سکتی ہے اور کلاک وائس بھی ہو سکتی ہے یہاں پروٹرون اور اس فارم میں کلاک وائس سپن بھی کر سکتا ہے انٹی کلاک وائس سپن بھی کر سکتا ہے تو اب یہ جو سپننگ پروٹرون ہیں چاہے کلاک وائس ہے چاہے انٹی کلاک وائس ہے یہ اپنا ایک مغینیٹک فیلڈ کریئیٹ کرتے ہیں اور اس مغینیٹک فیلڈ کو ایکسٹرنل مغینیٹک فیلڈ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یعنی ریپیل کر سکتا ہے یا پھر اٹھیکٹ کر سکتا ہے تو سپننگ پروٹان کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے یہ اب یہ میگنیٹک فیلڈ بنائے گا اس فارم میں یہ اس کا میگنیٹک فیلڈ ہوا اسی طرح سے اس طرح سے اس کے یہ فیلڈ لائنز جو ہیں وہ سپریڈ ہوئے ہوں گے کانسپٹ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں پھر آگے ہمیں اس کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی تو دس فیلڈ کین بھی ڈیٹیکٹیڈ بائی ایکسٹرنل میگنیٹ یا ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے تو اب کون سے نکلیائی میگنیٹک یعنی جو میگنیٹ ہے اٹریک کر پائیں گے کون سی اٹریک نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کر کے سمجھنا ہوگا یاد رکھنا ہوگا ایک ہوں گی کہ ان ایم آر ایکٹیو نکلیائی اور دوسری ہوں گی ان ایم آر نان ایکٹیو نان ایکٹیو نکلیائی ان ایم آر ایکٹیو نکلیائی اور ان ایم آر نان ایکٹیو نکلیائی تو ان ایم آر ایکٹیو نکلیائی کو آپ نے اس پوائنٹ سے اپنے ساتھ یاد رکھنے ہوں گے کہ وہ نکلیائی جن کا اگر ایٹامک نمبر آرڈ ہو اور جو ماس نمبر ہے وہ بھی آرڈ ہو تو دیز نکلیائی آر ان ایم آر ایکٹیو یعنی فار اگزامپل ویر اس ہمپل اگزامپل اس دیٹ آف ہائیڈروجن یعنی جو پروٹیوم ہیں ون ون تو آرڈ ہیں تو یہ ان ایم آر ایکٹیو ہوگا ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ اس کو ڈیٹیکٹ کر پائے گا اس قسم کے ایٹم کے نکلیائی کو اسی طرح سے اگر ہم فلورین کو دیکھیں تو ایٹامک نمبر نائن اور یہاں پہ ایٹین تو یہ بھی ان ایم آر ایکٹیو ہے سیملرلی اگر ہم نائٹروجن کو دیکھیں ایٹامک نمبر سیون ان ماس نمبر فورٹین تو یہ جو ہیں اس طرح سے آپ کو ملیں گے پھر کچھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آرڈ ہو یعنی یہ کمبائنیشن ہو کہ ایٹامک نمبر آرڈ ہے لیکن ماس نمبر ایون ہے تو یہ بھی ہوگا ان ایم آر ایکٹیو دوسری کٹیگری ہمیں اس میں یہ ملے گی کہ ایٹامک نمبر آرڈ ہے اور ماس نمبر بھی آرڈ ہے تو یہ بھی ان ایم آر ایکٹیو ہوگا اور تیسری کٹیگری جو ملے گی وہ یہ کہ ایٹامک نمبر ایون ہو لیکن ماس نمبر آرڈ ہو تو یہ اس قسم کے نکلیائی جو ہوں گے وہ ان ایم آر ایکٹیو ہوں گے تو اب ایٹامک نمبر آرڈ اور جو ہے ماس نمبر ایون تو یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو فلورین کو اسی طرح نائٹروجن سیون تو اس کا ایٹامک نمبر آرڈ ہے لیکن ماس نمبر جو ہے وہ ایون ہے تو یہ بھی اسی کٹیگری سے تعلق رکھتا ہے دونوں آرڈ ہو تو پھر ہائیڈروجن پروٹیم جو ہے وہ اسے تعلق رکھتا ہے اور ایون ہو اور آرڈ ہو تو اس کا بھی ایک ایگزیمپل آپ کو ملے گا تو وہ کاربن تھرٹین ہے ایٹامک نمبر سکس اور ماس نمبر تھرٹین تو یہ ایون اور آرڈ کا ایک آپ کو مل رہا ہے ایگزیمپل تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ این ایم آر ایکٹیو ہوں گے اور ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ ان کو ڈیٹیکٹ کر پھائے گا اب یہ کیوں اس طرح ہوں گے ریزن ان کا دیکھتے ہیں ریزن اس کا یہ کہ اگر ایون کا مطلب ہے کہ دونوں جوڑا جوڑا ہوں تو مینز کہ ایک پروٹون کلاک وائس جو ہے وہ سپن کرے گا اور دوسرا پروٹون انٹی کلاک وائس سپن کرے گا تو ان کا جو نیٹ سپن ہے یعنی سپن کانٹم نمبر ہے تو وہ ہو جائے گا زیرو لیکن اگر ایون ہیں تو آرڈ ہیں تو آرڈ میں مین کہ ایک جو ہے وہ انپیرڈ ہوگا چاہے پروٹون ہو چاہے نیوٹران ہو تو جب وہ انپیرڈ ہوگا تو اس کا سپن کانٹم نمبر اس کو ایم ایس سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو سپن کانٹم نمبر is not equal to zero یعنی وہ minus one over two ہوگا یا plus one over two ہوگا تو اس وجہ سے یہ جو not equal to zero ہوگا تو یہ ہوگا انیم آر ایکٹیف اور یہ جو ہوں گے انیم آر پیسیف یا انیم آر نان ایکٹیف ہوں گے تو ریزن اس میں یہ تھا تو اس طرح سے اب ہمارے پاس جو انیم آر نان ایکٹیف ایٹمز ہوں گے تو ان میں ہمیں کیا ملے گا کہ ایٹامک نمبر بھی ایون ہو اور سات میں ماس نمبر بھی ایون ہو تو یہ ایٹم یا نکلی آئی جو ہیں دیز آر انیم آر ان ایکٹیف یا نان ایکٹیف اچھا اب اس میں آپ کو کاربن ٹویل کا ایکزیمپل مل سکتا ہے کاربن ٹویل سکس سکس دونوں ایون ہیں ماس نمبر بھی ایون اور جو ایٹامک نمبر ہے وہ بھی ایون ہے اسی طرح سے آکسیجن کو دیکھیں ایٹامک نمبر ایٹ اور ماس نمبر سکسٹین تو دونوں ایون ہیں تو ایٹسٹرا اس قسم کے ایگزیمپل اگر ہیں گے تو وہ ہوں گے ان ایم آر ان ایکٹیف یا نان ایکٹیف تو اس سارے ڈسکشن کا جو ہم خلاصہ لے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ ایٹامک نمبر اور ماس نمبر ان کے اگر ہمیں یہ مل جائے کہ آرڈ ہو ایون ہو یا پھر ایون ہو آرڈ ہو یا پھر آرڈ آرڈ ہو تو یہ ہوگا ان ایم آر ایکٹیف تو اس کو ہم ان ایم آر ایکٹیف رکھیں گے اور اگر یہ جو ہیں ایون ہیں دونوں دونوں کو ایون ہونا چاہیے ان ایم آر ان ایکٹیف کہلانے کے لیے یا نون ایکٹیف کہلانے کے لیے تو اس طرح سے کوئی 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 پوچھا جائے کہ which of the following نکلی آئی will be ان ایم آر ایکٹیف ان ایم آر ان ایکٹیف تو آپ نے ان کے ماس نمبر اور ایٹامک نمبر کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا اور وہاں سے اب اندازہ لگا پھاؤگے کہ کون سا ایکٹیف ہے اور کون سا جو ہے وہ ان ایکٹیف ہے موسیقی